صحابی صلو اللہ علیہ وسلم صحابی صلو اللہ علیہ وسلم صحابی صلو اللہ علیہ وسلم کیلک ان چیزوں سے نماز چلتی ہے کیلک ان چیزوں سے نماز پروز ہوتی ہے ان چیزوں کا سکرہ ضروری ہے پھر رمضان کے تشریف آبری محیط ہوئی جس پر روزہ سفنزونت اس کے لئے روزہ مسائل جس پر زکاة فرزہ اس کے لئے زکاة کی مسائل اسی طرح حج سفنزونت کے صورت میں حج کی مسائل نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح کی مسائل تیچالک کرنے والے کو کجالک کی مسائل خریداری کے مسائل نوکر کرنے والے کو اور نوکر رکھنے والے کو جو مالک پر رہے سے پڑھ رہے ہیں جو نوکر پر رہے ہیں دونوں کے ایجائے کے مسائل سیکھنا اسی طرح سے جو جو معاملات پیش آتے جائیں جو جو اس کے حالات کے مطابق اس کو علم حاصل کرنا فرز ہوگا جائے گا تو اس طرح سے دین کے تمام مسائل جس کے حضرت پڑھ رہی ہے ان کے مسائل سیکھنا انسان پر مسلمان پر فرض ہوگا جائے گا اس کے علاوہ بہت سا کیزے ہیں جو محلقات ہیں منچیات ہیں جو دل کے گناہ ہوتے ہیں جو دل کے فرائد ہوتے ہیں جیسے تکبور یہ دل کا گناہ ہے تکبور دل میں بات ہوگی نا ریاکاری یہ دل کا گناہ ہے ان سے ان کا علم حاصل کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشت کرنا یہ فرض ہے اور اسی طرح سے اخلاص یہ دل کا فرض ہے بہتا ہم ان کرے تو اللہ کو رضا دے گا یہ دل کی بات ہے اس کا سوال بہت سا کیزے ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے